اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب کنسلٹن گانیکالوجسٹ این انفرٹیلٹی سپیشلسٹ سیلف لو 30 ڈے چیلنج میں آج ہمارا ڈے 14 ہے اور آج میں بات کروں گی امپوسٹر سنڈروم پہ امپوسٹر سنڈروم کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیالات آتے ہیں کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنا بڑا کام کر سکوں شاید میں اس قابل نہیں ہوں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ اتنا چاہا جاؤں یا میں اس پرموشن کے قابل نہیں ہوں جو کہ میری ڈیو بن رہی ہے یا اس طرح کے خیالات کیوں آتے ہیں ذہن میں ایک پیٹرن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ذہن آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر مت نکلئے محنت مت کیجئے اپنے کمفرٹ زون میں رہیے اور ایک آپ کو خوف دلاتا ہے ڈر ہوتا ہے اننون کا کہ اگر میں نے اگلی پرموشن لے لی تو پتہ نہیں میرا کہاں ٹرانسفر ہو جائے گا یا میں اس کے قابل بن گیا تو وہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا تو ایک آپ کو وہ ڈراؤا دیتا ہے فیر آف اننون جو ہے وہ آپ کو گروہ نہیں کرنے دیتا وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا اور آپ کو کہتا ہے کہ بالکل کام نہ کرو یہ آپ کے ساتھ فراد ہو رہا ہے یہ ذہن کا دھوکہ ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا یہ اس کا انٹی ڈوٹ کیا ہے کہ جب آپ کو ایسے خیالات آ رہے ہوں کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ یہ کام کروں میں تو یہ فائننشل کوال اچیو ہی نہیں کر سکتی یا کر سکتا تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ گوڈ انہف تو دو دیس تو اس کا انٹی ڈوٹ یہ ہے کہ آپ سیلف لب اور سیلف جو کانفیڈنس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے خود کو یہ پوزٹیو ایفرمیشن دیں کہ نہیں آئی ایم گوڈ انہف تو دو دیس میں اس قابل ہوں کہ میں یہ کام کر سکوں میں اس قابل ہوں کہ میں یہ ترقی کر سکوں میں یہ پرموشن لے سکوں اور میں اس قابل ہوں کہ آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر سکوں تو with the help of self confidence and self love آپ imposter syndrome سے مقابلہ کر سکتے ہیں اس کو بیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہے کچھ بھی نہیں صرف آپ کے دماغ کا دھوکہ ہے اس کو سمجھئے اور اس کا مقابلہ کیجئے اور زندگی میں ترقی کیجئے اور self help اور self love کو اپنے ساتھ رکھئے تاکہ آپ خود سے محبت کریں اور اپنی سوسائٹی کو ایک بہتر سوسائٹی ایک ہیپی خوش اور ایک محبت کرنے والی سوسائٹی بنا سکیں thank you so much اللہ حافظ